اس موڈیول کے اندر ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے اس کا ذکر کیا تو ہے لیکن جہاں پہ ایک موڈیول کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ پینکریاس ہے کیا پینکریاس جسے ہم بہت familiar ہیں اس پینکریاس سے that lies just ventral to the stomach and has both endocrine and exocrine that is the regions or the that is portions which has their own functions تو exocrine جو ہے exocrine حصہ وہ حصہ ہے پینکریاس کا جو کہ enzymes produce کرتے ہیں enzyme producing that is the tissue the part of the پینکریاس whereas the endocrine portion that is the region which produces insulin and then the glucagon which are the hormones اور یہ اب ہم next diagram میں ہم دیکھتے ہیں کی what is the position what is the position of this pancreas in the digestive system and how it is related with it well this is the liver اور اس جگہ پہ اس جگہ پہ there is the there is the diaphragm diaphragm کی immediately نیچے اور یہاں سے this is the esophagus اور یہ سٹامک میں آتا ہے سٹامک سے پھر یہ لوب بنتا ہے اور یہ پھر انٹیسٹائن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس لوب کے درمیان that is stomach اور ڈیوڈنم کے درمیان یہ حصہ ہے this is the part which is the pancreas اور اس پینکریاس سے ایک ڈکٹ نکلتی ہے it is the pancreatic ڈکٹ اور ادھر لیور سے پہلے تو لیور کا بائل سٹور ہوتا ہے اس گال بلیڈر کے اندر اور یہاں سے پھر یہ بائل it is collected over here اور یہ اپنے اس پینکریاسٹک ڈکٹ کے ساتھ ملکہ ایک کومن بائل ڈکٹ بن جاتی ہے جو کہ پھر سپریٹلی انٹر ہوتی ہے اس ڈیوڈنم کے اندر اس پوائنٹ کے اندر تو یہاں پہ اس کا ملکہ ڈیوڈنم کے اندر ایک تو فوڈ موو کر رہا ہے اور اسی کے اندر پھر یہ ڈیجیسٹیو انزائیمز پروم دی پینکریاس ہا رہے ہیں اور پھر لیور سے بائل آ رہی ہے اور وہ پھر اس کے ساتھ مکس ہوتی ہے اور پھر دیجیشن کا پروسس ہوتا ہے دو پینکریاس دو پینکریاس دو آرسو سیکریٹس بائی کاربونیٹس دو ہلپ نیوٹرلائیز دی ایسیڈک فوڈ دی ریزیڈیو کمی پھر دی سٹمک جیسے ہم پہلے بھی بات کیتی سٹمک سے جو فوڈ آ رہا ہے جیس کائم دی ہیلی ایسیڈک کیونکہ وہاں پہ ایسیل کی پروڈکشن ہوتی ہے اور پیپسین پھر اس کی اوپر کام کرتی ہے پیپسین اور جن it's converted into پیپسین اور پیپسین it converts proteins into into پویپسین اور کیونکہ یہ بہت ایسیڈک ہے اور اس لئے it is first to be neutralized اور this neutralization of that کائم that is brought about by this بی کاربونیٹ آئیں which are آلسو produced by پینکریاس بی کاربونیٹ it ریز یہ it increases the pH from pH 2 or 3 to 7 which is the optimal pH now without such utilization اگر utilization نہ ہو تو پھر کوئی بھی pancreatic enzyme پود کے اوپر کام نہیں کرے گا اور اس کو فردہ ڈائجسٹ نہیں کر سکے گا اور اس کے اندر جو انزائمز ہیں انہیں ہم کہتے ہیں pancreatic amylase which digests starch into the maltose then chymotrypsin it digests proteins into peptides and then the amino acid پر پانکریاتik that is lipase it digests lipids which particularly triglycerides into smaller absorptive that is absorbable that is glycerol and free fatty acids تو یہ وہ that is they are products of digest بنتے جا رہے ہیں by the action of these pancreatic enzymes and lastly that is the nucleus جو کو ڈائجسٹ کرتا ہے nucleic acids کو nucleic acids جو ہیں یہ ظاہر ہے DNA ہے RNA ہے یہ ہماری فوڈ کے اندر موجود ہیں کیونکہ جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں that is plants ہوں یہ animals ہوں تو اس کے obviously that is composed of cells اور cells کی اندر nuclei ہیں nuclei اگر ہیں تو اس کے اندر پھر nucleic acids بھی ہیں اور یہ nucleic acids جو ہیں یہ as such نہیں رہتے بلکہ they are converted into its simpler that is the units which are the nucleotides اور یہی nucleotides جو ہیں then they are rebuilt to form the DNA of that animal جو اس کو food کو کھا رہا ہے اور اس کے علاوہ پھر lastly there is a trypsin اور trypsin جو ہے digest کرتا ہے proteins کو into amino acids اور اس طرح یہ جتنی بھی major food ہے جو کہ starches کی form میں تھی پھر proteins کی form میں ہے پھر lipids کی form میں ہے تو وہ انہی enzymes کی مدد سے that is converted into its simpler that is diffusible components اور this is what is called as the complete digestion اور یہ اس لہہا سے پینکریاس کا بھی بہت important رول ہے اس ڈائیجیشن کے پروسس کے اندر پینکریاس کا دوسرا رول جو ہے وہ تو اندوکرین ہے جو کہ انسولین اور گلوکا گون بنتا ہے انسولین کا کام گلوکا اس کا ہم ذکر کر چکے اور اس طرح گلوکا جو ہے it increases the sugar level اور جو انسولین ہے it loses the sugar level کیونکہ sugar level blood کے اندر cells کے اندر ایک maintained رہنا بہت بہت important اگر یہ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ یہ دیابیٹیز بھی ہو سکتی ہے اور which is again it is very problematic slow moving disease so this is all about there is role of pancreas in digestion